کسی کے بارے میں کوئی آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے وہ برائی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے تو یہ پھر بہتان ہے الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر اور یہ غیبت سے زیادہ بڑا گناہ اس کا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت لی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ پر ایک عورت نے بہتان لگا دیا وہ بہتان کیا تھا بہتان یہ تھا کہ سعید بن زید میرے مکان کے کچھ حصے پر قبضہ کر لی ہیں اور وہ مقدمہ گورنر کے پاس پہنچا مروان اس زمانے میں گورنر تھے مدینہ کے گورنر تھے تو انہوں نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو طلب فرمائے آپ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عورت اس قسم کی شکایت کر رہی ہے تو اس موقع پر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی ہے وہ حدیث یہ ہے جو آدمی کسی کی زمین یہ ایک بالشتی اس پر خبضہ کرے گا ناجائز خبضہ کرے گا اللہ ساتھوں زمین کی مٹی کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دے گا میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں مدینہ کے گورنر نے کہا کہ تم نے صحیح کہا اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس آدمی پر بہتان لگایا جاتا ہے جو بات اس کی اندر نہیں ہوتی ہے وہ بات کہی جاتی ہے تو فطری بات ہے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس عورت کے لئے بدعا کروں گا انہوں نے سب سے پہلی بدعا یہ فرمایا اے اللہ اگر یہ عورت اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو میری سچائی لوگوں پر واضح فرما دے اور دوسری بدعا یہ فرمائی کہ اس عورت کو نابی نہ کر دے تیسری بدعا یہ فرمائی کہ اے اللہ اس کی قبر اس کے گھر میں ہی بنا دے اب دیکھئے کیا اثر تھا حضرت سعید بن زید کی اس بدعا میں ظاہر ہے انہوں اس کے اندر مطلع نہیں تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینے میں سہلاب آ گیا سہلاب آنے کے بعد جو اس عورت کا جو مکان تھا اس مکان کی وہ بیسمیٹ ظاہر ہونے لگی اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ عورت چھوٹی ہے حضرت سعید بن زید اس کے مکان کی کچھ حصے پر قبضہ نہیں کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سچائی کو مدینے کے لوگوں پر واضح کر دیا کہ سعید بن زید یہ صحیح ہیں یہ حق پر ہیں اور عورت یہ جھوٹی ہے دوسری بدعا کیا فرمائی اے اللہ اس کو نابینا کر دے کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا یہ حال ہوا کہ اللہ نے اس عورت کو نابینا کر دیا تیسری بدعا کیا فرمائی اے اللہ اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے ایک دن وہ اپنے گھر میں سے گلر رہی تھی اس کے گھر کے قریب گھری کے اندر ایک قوان تھا جاتے جاتے وہ کوئے میں گر گئی اور کوئے میں مر گئی میرے بھائی جو آدمی کسی پر بہتان لگاتا ہے الزام تراشی کرتا ہے اے اللہ کے بندوں سن لو جب اس کی زبان سے بدعا نکلتی ہے تو تم کہیں کے نہیں رہ سکے تمہاری دنیا بھی برباد تمہاری آخرت بھی برباد اپنی زبان کو صحیح صحیح استعمال کرو یہ زبان کے بارے میں اللہ قیامت کی دن پوچھیں گے حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انشاءت فرمایا قیامت کی دن بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا زبان کے بیجہ استعمال کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ہم تکلیف دے رہے ہیں کتنے لوگوں کی ہم غیبتیں کر رہے ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ بدگمانیاں قائم کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں پر بہتان لگا رہے ہیں محض ریاکاری کے لیے شہرت کے لیے لوگوں میں اپنے مقام اور مرتبے کو جتلانے اور بتلانے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ غیبت کا سہارا لیتے ہیں بہتان کا سہارا لیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں میرے بھائی تھوڑے دن تم لوگوں کی نظروں میں باعزت بنیں گے لیکن یاد رکھنا ایک دن آنے والا ہے میدان محشر کا اس دن اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوں گے اس وقت اس کو دلائیں گے ارے تو نے جس کے بارے میں بدگمانی قائم کیا تھا وہ آدمی تو ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں تو نے بہتان لگایا تھا وہ آدمی تو ایسا نہیں تھا اس وقت کیا ہوگا میرے بھائی کیا ہوگا موسیقی موسیقی